دوڑا میں رات دیر گئے نامعلوم مسلح افراد اور چوکی پر معمور افراد پولیس اہلکاروں کے بھی جڑپ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں پورے علاقے کے اندر دہشت مچ ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق ایک آپریشن چھترگالا علاقہ ہے جہاں پر رات دیر گئے ملیچنٹو نے پولیس ناکے پر گات لگا کر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں کئی جوانوں کے زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ سپیشل پولیس آفیسر کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہے چھے لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر آ رہی ہے بشمول سپیو اور یہ جو جڑپ ہوئی ہے یہ چھترگالا علاقہ ڈوڑا کا ہے جہاں پر رات دیر گئے ناکے پر معمور سیکیورٹی افراد جو تھے ان پر ملیچنٹو کی طرف سے نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں وہاں پر موجود سیکیورٹی کے جوان بشمول سپیو اور زخمی ہوئے جنہیں موقع پر اٹھا جنہیں وہاں سے اٹھا کر مقامی اسپتال آیا گیا ایڈیشنل دیریکٹری جنرل پولیس جمعوں کی طرف سے رات دیر گئے ہی ایک ٹویٹ جاری کیا گیا ہے ایکسپر سوشل میڈیا سائٹ ایکسپر تحریر کیا گیا کہ یہاں پر انکاؤنٹر ہوا ہے اور جو صورتحال ہے وہ کیا کچھ بنی ہے خبر اصائداروں کے مطابق ٹیمپریری جو آپریٹنگ بیس تھا ٹی او پی جو تھا اس دوڑا کے اندر اس پر ملیٹنٹو نے فائرنگ کیا جس کے نتیجے میں یہ کیجویلٹیاں سامنے آئی ہے کہ کچھ لوگ زخمی ہوئے جوان جنہیں اسپتال آیا گیا بشمول جو ہے اس میں ایس پی او بی ہے دوڑا جو ہے وہ چھٹا زلہ ہے جمعوں کے اندر جہاں بیک ٹو بیک کئی یہ اس طریقے کی کاروائی ہوئی ہے رجوری کے اندر اس طریقے کی کاروائی ہے ہم نے پہلے سنی پونچ کے اندر سنی ریاسی کے اندر کاروائی ہوئی اودمپور کے اندر ہوئی ہیرانگر کے اندر ہوئی ہے اور اب دوڑا ایسا علاقہ جمعوں کا ہے جو چھٹا زون بن رہا ہے جہاں پر ملیٹنٹو کی موجودگی کے بعد سیکیورٹی ایجنسیز نے رات دیر گئے وسی علاقے کا جہاں آپریشن کیا ہے وہیں آج صبح بھی چھترگالہ کے آسپاس کے علاقے کے اندر سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے اہنی شاہدین کے مطابق یہ جو یہ پوسٹ ہے یہ بالکل اوپر والے علاقے کے اندر جو دو علاقوں کو جوڑ رہی ہے وہاں پر آمی اور پولیس کی مشتر کا گشت بھی ہے لیکن اس وقت بھی یعنی صبح جمع میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تو سیکیورٹی کا بڑا جمع اس علاقے کے اندر ضرور دکھ رہا ہے لیکن دور دور سے گولی چلنے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے بڑی اطلاع اس وقت یہ کہ رات دیر گئے جو آپریشن شروع ہوا تھا جس میں آمی سمیت سپیشل پولیس آفیسر جمہور کشمیر پولیس کا زخمی ہوا تھا زخمیوں کے حالت سٹیبل بتائی جاری ہے تاہم اس پورے معاملے کے بھی جہاں رات دیر گئے ہی سیکیورٹی ایجنسیز نے دو سے ڈائی وجہ کے رات اس پورے اور وسیع علاقے کا محاصرہ کیا اس کے بعد صبح سے ایک بار پھر تلاشی کاروائی شروع کی ہے تاہم یہ جو جوائنٹ ناکہ تھا جس پر فائرنگ ہوئی ہے اس کے پورا فوراں بعد آج صبح جب سرچ آپریشن شروع کیا گیا تو ایک بار پھر گولیوں کی آواز دور دور سے سنائی دے رہی ہے جس کے بعد ہائی الیٹ پر اس پورے علاقے کو کر دیا گیا یہ جو علاقہ ہے چھترگالہ سے جو بدربا کی اور یا ڈوڑا کی اور راستہ جاتا ہے اسے بھی سیل کر دیا گیا اور کسی کو بھی اس علاقے کے اندر آنے جانے کی فیلال اجازت نہیں دی جانی ہے بدربا کی تصویریں بھی ذرا چلا دیجئے گا بدربا کے اگر ہو سکے اور یہ وہ تصویریں ہیں جو افراد زخمی ہوئے ہیں پوار راما چار راشتر آئیفلز کا ہلکا سچن ٹگا چار راشتر آئیفلز سے یہ بھی ہیں نائک ابھیمانیو ہیں اس کے علاوہ سپاہی ہیں سوار سچن اور بٹو کمار یہ پانچ لوگ ہیں جو چار راشتر آئیفلز کے زخمی ہو اور یہ ایک تصویر جو کہ انیل کمار کی ہے یہ پولیس اہلکار ہے ایس پیو میں بطور ایس پیو کام کر رہا تھا زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی تھے اور اب تصدیق بھی اس کی کی جاری ہے اپنے نمائندے کے پاس چلیں گے وکاس منحاس ہمیں ڈوڑا سے جوائن کر رہے ہیں اس وقت اس مقام پر پہنچے رہے ہیں جہاں پر یہ ایکچول میں انسینٹ پیش آیا کر دی گئی ہے اس وقت کی صبح صبح تین سے چار گھنٹوں کے بعد کی سچویشن کیا ہے جی رات بیتی رات کو جو ہے یہ حملہ جو ہے بلکل چھتر گلہ میں ہوتا ہے جہاں پر جوائنٹ ناکہ جو ہے آرمی اور پولیس دوارہ رکھا گیا تھا مطلب یہ کئی سالوں سے ناکہ یہاں پر دونوں بانڈری کھٹوہ اور دوڑا ڈسٹک کی بانڈری جو ہے الگ لگ ہوتی ہے اور وہیں پر ایک ناکہ ہے اور رات دیر رات کو جو ہے انت وادیوں دوارہ حملہ کیا جاتا ہے اس پوش پہ اور اس کے بعد لگتار دھونڈنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور انت وادیوں دوارہ وہاں پر حملہ کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں جس میں ہمارے دیش کی جوان جو ہے چار سے پانچ جوان کے زخمی ہو جاتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو جو ہے ہسپٹلائز کیا جاتا ہے ڈسٹک ہسپٹل بھدروہ میں جو ہے علاج کیلئے بھیجا جاتا ہے تو ابھی وکاس یہ بتائیے گا خبر یہ ہے کہ جو آپریشن ہے وہ کنچنیو ہے اور ایک بار پھر آواز جو ہے وہ گولیوں کی سنائی جاری ہے سن رہے ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں اور جو آئی وٹنس سے کیا ان سے کوئی بات ہو پائی ہے کہ آخر کیا یہ پورا انسیڈنٹ تھا فلال میں جس جگہ پہ ہوں یہ وہی راستہ ہے جہاں سے بانی بسولی یا کھٹوہ سے ہوتے ہوئے پتھان کورٹ کے لیے راستہ جاتا ہے بھدروہ سے اور اسی چیک پوسٹ سے یہاں سے آگے کسی کو بھی جانے کی انمتی نہیں ہے اور پولیس یہاں پر کھڑی ہے جہاں سے واپس جتنے بھی ٹوریسٹ آ رہے ہیں یا لوکل لوگ آ رہے ہیں ان کو واپس کیا جارہا ہے کیونکہ یہ ایریا بلکل جنگل والا ایریا ہے اور ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے ہی انگت وادیوں دوارہ فائرنگ کی گئی وہ آس پاس کے ان چھپے ہوں اور سرچ آپریشن جو ہے بلکل یہ تقریباً کتنے بجے کا انسیڈنٹ ہے یہ رات کے یارہ بجے شروع ہو جاتی ہے وہاں پر فائرنگ وغیرہ اور اس کے بعد یہ انکاؤنٹر لگ بھگ ایک ڈیٹ وجے تک لگاتار چل رہا تھا اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور پولیس کی ٹیم وہاں پر الگ سے پہنچتی ہے سو جی کی اور اس کے بعد آرمی کے جوان یہاں سے بھیجے جاتے ہیں اور ابھی فلال لگاتار وہاں پر سرچ آپریشن جو ہے چل رہا ہے جس مقام پر آپ کھڑے ہیں یہاں سے تین سے چار ایریاز کی سڑک ایک طرح سے ڈیوائیڈ کرتی ہے بہت سارے علاقوں میں جیسا آپ بتا رہے ہیں بنی بسولی والا راستہ ہے اور ڈوڑا اور بدروا کو بھی دو حصوں میں تقسیم کرنے والی روڈ بھی ہے مومنٹ پوری طریقے سے فلحال کلوز ہے ٹورسٹ کو روک دیا گیا ہے جی ہاں بلکل پولڈوڑا سے آگے اگر نکلتے ہیں تو بھائی سے جو ہے آرمی جگہ جگہ پر چپے چپے پہ ہے اور بلکل چیکنگ کر رہی ہے اور ہر سپورٹ پر دیکھنے کی پریاس کر رہی ہے سیٹی کے اندر ہو یا پھر یہ جس جگہ پہ میں ہوں یہاں سے ایک چمبہ کے لیے روڈ نکلتا ہے دوسرا بانی بسولی کے لیے روڈ نکلتا ہے جو پتھان کورٹ سے ملتا ہے تو یہ اسی چیک پوسٹ پہ ہوں جہاں پر پولیس تہنات ہے اور لگاتار جو ہے یہاں سے ان لوگوں کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے جو لوگ ٹوریسٹ بھومنے بھی آ رہے ہیں تو مام لوگوں کی چیکنگ ہو رہی ہے اچھا دی یہ بتائیے جو آمی ٹیمپریری آپریٹنگ بیس تھا جہاں پر یہ ہوا ہے یہ اس کے آس پاس کس طریقے کا ایریا ہے اور آگے کون سا راستہ جاتا ہے فیلال اگر جہاں پر یہ بیس بنایا گیا تھا جہاں پر یہ ٹیمپریری شیڈ بنایا گیا تھا اس سے آگے والا کون سا علاقہ ہے اور کیا اس وقت سرچ آپریشن صرف چلائی جا رہی ہے یا فائرنگ کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے جہاں فائرنگ کی تو آواز بالکل نہیں سنائی دے رہی ہے ابھی فیلال لیکن جس جگہ پر یہ چیک پوسٹ ہے یہ پارمانیٹ چیک پوسٹ ہے کیونکہ ڈسٹک دوڑا اور خٹوگا کی بانڈری یہاں سے الگ لگ ہوتی ہے اور یہاں پر سردی ہو یا گرمیا ہو چیک پوسٹ یہی پر رہتی ہے لیکن جیسی بسندگڑ میں ویڈی جی کے اوپر حملہ ہوتا ہے جس میں وہ شہید ہو گئے تھے اس کے بعد لگاتار آرمی اور پولیس بھدروہ کے اندر لگاتار چیکنگ کر رہی تھی اور جگہ جگہ پر اس طرح کے سوتروں سے پتہ بھی چل رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آنتوادی کھٹوہ سے ہو کر بھدروہ کے اس جنگلوں میں چھپنے کے لیے آئے ہوں اور لگاتار آرمی اور پولیس جو ہے اس طرح کا سرچ آپریشن جگہ جگہ پر چل رہی تھی اور چاہے پھر وہ بھدروہ کا چرالہ ایریا ہو یا پھر اس طرح سے سیوز دھار والا ایریا ہو تمام جگہوں پر لگاتار دیکھنے کا پریاس کر رہی تھی چلی بہت شکریہ وکاس مرزا جوائن کرنے کے فلال آپریشن جو ہے وہ جاری ہے